ریپ کیش میں آسارام کو امرکیت کی سزا ہونے کے بعد اب اس کے بیٹے نارائن سائن کی باری ہے ریپ کے ہی ایک کیش میں آج نارائن سائن کی سورت کوٹ میں پیشی ہے سورت کی دو بہنوں نے نارائن سائن کے ساتھ ساتھ آسارام پر بھی ریپ کا کیش ترج کیا آسارام کو ملی سزا اب ہے بیٹے کی باری باپ کی طرح بیٹے نارائن سائن پر بھی ہے ریپ کا آروم سورت کی دو بہنوں نے نارائن سائن پر کیا ہے ریپ کا کیش اب نارائن سائن کا کیا ہوگا جوتپور کوٹ نے پیتا آسارام کو اس کے گکرموں کی سزا سنا دی اسے تاؤمر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سڑھنے کا فرمان سنا دیا ہے اب کچھ ویسا ہی حال اس کے بیٹے نارائن سائن کا بھی ہو سکتا ہے نارائن سائن پر بھی آشرم کی لڑکی سے ریپ کا سنگین آروم ہے نارائن سائن پر سورت میں رہنے والی دو بہنوں نے ریپ کا کیش درج کیا ہے اس کیس میں نارائن سائن پچھلے چار سال سے سورت کی جیل میں ہے آج اس کیس میں نارائن سائن کی سورت کوٹ میں پیشی ہے نارائن سائن پر بھی آستھا اور دیویہ شکتی کے نام پر بھولی بھالی لڑکیوں کے یون شوشن کا آروم ہے آروم ہے کہ یہ جہاں سا دے کر ایسی لڑکیوں کا پرشکار بناتا تھا نارائن سائن تنترمنتر اور وشکرن کے ذریعہ آشرم کی لڑکیوں کو پھساتا تھا اتنا ہی نہیں وہ لڑکیوں کو ہلیکاپٹر کی سیر کراتا تھا جھوٹے وادے کر اپنے مایا جال میں جکڑ لیتا تھا اور ویروت کرنے پر پرتہرد کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ نارائن سائن کی خلاب آواز اچھانے والوں پر نہ صرف جان لیوہ حملے کیے جاتے تھے بلکہ کئی لوگوں کو راستے سے صاف تک کر دیا گیا سب سے بڑا آروم یہ لگ رہا ہے کہ نارائن سائن اپنے پتا کے ہر گناہوں کا نہ صرف رازدار ہے بلکہ حصے دار بھی ہے 2013 میں جوتپور ریپ کیس میں آسارام کی گرفتاری کے دو مہینے بعد صورت کی دو بہنوں نے آسارام اور اس کے بیٹھے نارائن سائن پر ریپ کاروب لگایا تھا بڑی بہن کی شکایت کے مطابق آسارام نے 2001 سے 2006 کے بیچ کئی بار ان کا یون شوشن کیا جبکہ چھوٹی بہن نے نارائن سائن پر ریپ کاروب لگائے ریپ کیس درج ہونے کے بعد دسمبر 2013 میں نارائن سائن کو گرفتار کیا گیا ایف آئی ایر کے مطابق چھوٹی بہن 2002 سے 2004 تک آشرم میں صادق رہی چھوٹی بہن کو تھوڑے سمیہ کے لیے آسارام کے حمد نگر آشرم کی سنچالکہ بھی بنایا گیا دونوں بہنوں کا عارب ہے کہ جب انہوں نے خود پر ہونے والے اتیاشار کا ورود کیا تو انہیں پریشان کیا گیا اور بعد میں آشرم میں چوری کا چھوٹا عارب لگا کر انہیں نکال دیا گیا ایف آئی ایر میں جہاں سے میں نے جو لکھوایا ہے کہ سورت آشرم میں ملاقات ہوئی پھر وہاں سے ہم لوگ کہاں ہم کو لے جائے گیا وہ پورا وہی ایف آئی ایر پہ ہی پوری پوشتاش ہوئی ہے کہ سورت میں جو بنا پھر کٹ منڈ ہو گئے تھے وہ پورے اس میں اسی ریلیٹڈ سب باتیں ہوئی دوہزار تیرہ میں سورت پولس نے پوشتاش کے دوران پیریت کو ناران سائی کے سامنے بٹھایا تھا تب اس نے اپنے گناہ قبول کیے تھے جس طرح ہے کہ سنگی ناروپ پر آسارام کو مرقیت کی سزا ملی ہے بیسے ہی خطرنا کاروپ اس کے بیٹے ناران سائی پر بھی ہیں موسیقی